عوض باللہ من شیر وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو خادم درود احمد منظور بھائی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وظیفہ آپ کو ویڈیوز میں شیئر کیا تھا اس کا ایک اور مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک بہن کہتی ہے کہ ہمارے پاس تین دکانے ہیں جو کہ قرائے پر جانی تھی لیکن ایک سال کا عرصہ ہو گیا تھا مالی مشکلات کا سامنا تھا لوگ آتے تھے شاپس دیکھتے تھے وعدہ بھی کرتے تھے لیکن پھر واپس نہیں آتے تھے ہماری پریشانی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا تین میں سے ایک شاپ کرائے پر کسی نے لی لیکن ایک دم ہی پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کچھ دنوں بعد خالی کر دیں گے ہمارا اس میں کام نہیں ہو رہا یہ سنکہ کافی پریشانی ہوئی کہ کتنے مہینوں سے دکانیں خالی ہونے کی ویسے ہمیں کافی مالی پریشانی کا سامنا تھا اب ایک دم کرائے پر جو ایک دکان گئی بھی تو وہ بھی خالی ہو جائے گی جو تھوڑا بہت سکون ملا تھا اب وہ دوبارہ فکر میں بدل گیا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے آخر کب یہ پریشانی دور ہوگی میں نے آپ کے ویڈیو میں یہ احمد منظور بھائی کا وظیفہ سنا تو جمعہ رات کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو بیٹھ کر میں نے یہ وظیفہ بہت احتمام کے ساتھ پڑھا جس طرح آپ نے بتایا تھا اگلے دن جمعہ تھا میں ویسے بھی روٹین میں دروشف پڑھتی ہوں اس دن بھی پڑھتی رہی مخرب کی نماز کے بعد بیل بجی ایک صحابہ آئے انہوں نے دکانوں کی بات کی پھر دکان دیکھی اور کہا کہ آپ یہ شاپ کسی کو رنٹ پڑھا دیجے گا یہ میں کرائے پڑھ لوں گا ہم نے کچھ امید نہیں باندھی کہ اس طرح تو کافی لوگ آ کر دیکھتے تھے بات بھی کرتے تھے دکان دیکھتے تھے لیکن واپس نہیں آتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دروشف کے اس وظیفے کی برکت دیکھئے کہ اگلے دن وہ صحابہ دوبارہ واپس آئے اور انہوں نے دکان کرائے پڑھ لے لی اب آپ دیکھیں اس دروشف کے وظیفے کی ایک اور برکت وہ یہی کہ وہ پہلی دکان جس کو رینٹ پر کچھ لوگوں نے لیا تھا اور وہاں پر اپنا کام کر رہے تھے اور پھر انہوں نے کچھ دنوں بعد کہا تھا کہ اس کو خالی کر دیں گے ان کا کام وہاں چل نہیں رہا تو انہوں نے بھی ہمیں کہا کہ وہ یہ دکان رکھنا چاہتے ہیں اور اپنا کام بھی یہی سے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ میں نے صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا تھا اور ہمارا وہ معاملہ کہ جو تقیبن ایک سال سے اٹھکا ہوا تھا ہماری دکانیں کرائے پر نہیں جاتی تھیں ہمیں شدید مالی پریشانی کا سامنا تھا تو صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر تین میں سے دو دکانیں کرائے پر چلی گئیں اور کرائے پر قائم ہیں تو الحمدللہ اب میں نے یہ سوچا ہے کہ جب تک تیسری دکان بھی کرائے پر نہیں چلی جاتی تب تک میں یہ وظیفہ جاری رکھوں گی بہت ساری دعائیں احمد منظور بھائی کے لیے آپ سننے والے بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا سو یہ ایک واقعہ میں نے شیئر کیا ہے ایک بہن کا جو نے نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ پڑھا جو احمد منظور بھائی نے بتایا تھا اسی طرح ایک اور بہن نے بھی ایک مشاہدہ شیئر کیا ہے انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی بہت سارا درودشپ پڑھیں لوگوں کو درودشپ پڑھنے کی دعوت دیں اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو درودشپ پڑھنا سکھائیں یہاں پھر میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں جو بہت سے واتس ایپ گروپ میں شیئر کیا جا رہا ہے یہ خاتون لکھتی ہیں کہ میں بہت دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی تھی کہ میرے دونوں بچے اب بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حاضر جواب اور کچھ بدتمیزی کی طرف جا رہے تھے جو کہ کسی طور پر میرے لئے قابل برداشت بات نہیں تھی میں نے دن رات ان کی طرف خصوصی توجہ دینی شروع کر دی جیسے گھر سے باہر کے محول پر پابندی گھر میں دوستوں کی آمد پر پابندی ٹی وی میڈیا پر پابندی سارا وقت بچوں کی طرف توجہ ان کے ساتھ کھیل کود کے ذریعے تعلیم و تربیت کرنا شروع کی لیکن پھر بھی دل کو تسلی نہیں ہوئی ایک دن بہت رو رو کے اللہ پاک سے مدد مانگ رہی تھی کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے میں جیسا چاہتی ہوں ویسے کیوں نہیں ہو رہا تو جیسے اللہ تعالی نے میری مدد کی اللہ تعالی نے مجھے یاد کروایا کہ بچپن میں جب میں نے ہوش سنبھالا تو میں اپنی امی کو فجر کی نماز کے بعد آٹا گونتے دیکھتی تھی اور مجھے یاد آیا کہ وہ آٹا گوننے کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑتی رہتی تھی ساتھ ساتھ آٹا گونتی جاتی تھی پھر دوپہ کے لیے جب سالن بنانا ہوتا سبزی بنانی ہوتی اس لئے کرتی ہوں کہ کھانے میں برکت رہے اس کی بدولت میری اولاد کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے اس کے موں میں جانے والا نوالا بھی ذکر سے بھرپور ہو اور مجھے فخر ہے کہ میرے سارے بچے اچھائی کی طرف ہیں کوئی برائی میرے گھر کی طرف نہیں آتی میں نے جب اپنی روٹین پر نظر دھڑائی تو مجھے احساس ہوا کہ تقریباً چار ماہ سے میں بغیر دروش پڑھے کھانا پکانے کی طرف مگن رہی تھی اور مجھے تب ہی سے محسوس ہوتا تھا کہ میرے گھر سے برکت ختم ہو گئے اور بچے بگڑ رہے ہیں جب یہ بات یاد آئی تو میں نے پھر سے دروش پڑھنا شروع کر دیا ہر کام کرتے ہوئے خاص طور پر کھانا پکاتے ہوئے جیسے ہی میں نے یہ کام شروع کیا اس کے بعد مجھے سکون سا ملنا شروع ہو گیا میرے گھر میں تھوڑا بھی پکے تو بابرکت ہو گیا بچوں کی طرف سے بھی دل مطمئن ہو گیا بیماریاں جاتی رہیں پانی بھی پیا تو اللہ کا نام لے کا پیا روزانہ شکرانے کے نوافل کو روٹین بنا لیا مجھے کبھی اپنے گھر سے خوف محسوس نہیں ہوا کبھی یہ نہیں لگا کہ میرے گھر کہیں کوئی چوٹ نہ آ جائے زندگی بہت پرسکون سی ہو گئی ہے بس کچھ عرصہ غفلت کا گزرا بے سکونی کا اللہ تعالیٰ نے تھام لیا یا اللہ بس تیرا ہی سہارا چاہیے مجھے میرے لیے میرارہ بھی کافی ہے اچھا اکثر آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سے بہنیں یہ بات کہتی ہیں کہ ہم لوگ جب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں تو دروشپ پڑتے ہیں تو کھانے میں لذت آ جاتی ہے کھانے میں برکت آ جاتی ہے اگر مہمان گھر آئے ہوں تو اکثر کھانا پکاتے ہوئے وہ دروشپ پڑھ کے کھانے پر پھونک دیتی ہیں تو کھانا ناصر مہمانوں کو اچھا لگتا ہے بلکہ کھانے میں برکت بھی ہوتی اور کم ہی نہیں ہوتی ان تمام باتوں میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ کام کچھ کرتے ہوئے ہم دروشپ پڑھیں کناپ پڑھیں بید بھی تو نہیں ہو جائے گی سواب ملے گا نہیں ملے گا گناہ تو نہیں ملے گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ریفرنس دوں گی کہ جب امہات المومنین رحمت اللہ علیہ گھر کے کام کچھ کیا کرتی تھی تو ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا کرتی تھی مزید یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو حلال کمانے کے لیے گھر کی دیکھ پال کرنے کے لیے بچوں کے لیے کئی کئی گھنٹے کام میں مصروف رہتے ہیں تو اگر ہم اس طرح فرصت کا ٹائم بھونیں گے کہ فرصت کا ٹائم ملے اور پھر ہم بیٹھ کے دروشپ پڑھیں تو شاید وہ ٹائم ہمیں کبھی نہ ملے تو اب ایسی صورتحال میں کہ ہم دروشپ پڑھنے کی اس نیمت سے محروم ہو جائیں یا رہبانیت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں تمام انسانوں سے دنیا سے کٹ کے کونے میں بیٹھ جائیں اور دروشپ پڑھنا شروع کر دیں اور جو ہمارے فرائز ہیں ان سب کو چھوڑ دیں میں پہلے بھی بہت ساری ایسی بہنوں کے واقعات بیان کر چکی ہوں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بار ہو چکی ہے اور ان میں سے بہت سارے لوگ چلتے پھرتے اپنی نوکری سے آتے جاتے راستے میں کبھی گھر کے کام کاج کرتے ہوئے دروشپ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ دروشپ کے بغیر نہ گزرے چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں ناؤزباللہ کسی کی بھی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی بید بھی کرنی ہے خدا رخواستہ نیت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ زبان پر دروشریف رہے اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو زیادہ دی تک بیٹھ نہیں سکتے بیٹھتے ہیں تو ہاتھ پاؤں سننے لگتے ہیں کمر میں درد ہونے لگ جاتا ہے تو اب وہ کیا کریں اپنے آپ کو جسمانی تقلیق دینے کا تو کہیں میں بھی نہیں کہا گیا تو ایسی صورتحال میں وہ لوگ چلتے ہیں اور چل کے دروشریف پڑھتے ہیں تو الحمدللہ ان کے بھی ماشاء اللہ ایسے سے خوبصورت مشاہدات ہیں کہ ان کی قسمت پر رشک آتا ہے یاد رکھیں کہ ایک وہ لمحہ جس میں آپ نے دروشریف پڑھا ہے اس لمحے کے کبھی برابر نہیں ہو سکتا جس میں آپ نے دروشریف نہیں پڑھا تو دروشریف کو کسرت سے پڑھیں دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں دروشریف لکھیں کہ اس کے بھی بہت خوبصورت مشاہدات ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربتہ کریں آمین سم آمین السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ